اس مووی کے سٹارٹ میں الیکس اور اس کی فیملی لکھائی جاتی ہے جو کہ کینڈرہ سے لندن کی طرف شفٹ ہوئے تھے یہاں رہنے کے لیے ان لوگوں نے یہاں پر ایک گھر ونٹ پر لے لیا تھا اور اس کی موم نے ایک بینک میں جوب جوائن کر دی تھی کیونکہ اس کے فادر کوئی جوب نہیں کرتے تھے اور انہوں نے گھر میں کمپیوٹر سیٹ کر لیا تھا کام کرنے کے لیے اس کے فادر زیادہ تر شراب پینے میں اپنا وقت گزارا کرتے اور وہ اپنی موم کو کام کرتا ہوا مسلسل دیکھتا رہتا آہستہ آہستہ اس نے کمپیوٹر پر گیمز کیلنا شروع کر دیئے اور ایک دن اسے کچھ ہیکرز کو دیکھ کر ہیکنگ کی دنیا میں چانے کا خیال آیا اور وہ ان میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ لینے لگا آہستہ آہستہ اس نے ایک آن لائن جوب سٹارٹ کی جس سے اسے ٹوائنٹی ڈالر پر منت ملنے لگا جنہیں وہ جمع کرنے لگا اپنے کالج کے لیے اور اس بارے میں اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتایا وقت کے ساتھ ساتھ ایلکس بڑا ہو گیا اور ابھی تک وہ اپنے کام پر بلکل اسی طرح لگا ہوا تھا لیکن اس کے پیرنٹس کے بیچ کے اختلافات آج تک دور نہیں ہوئے تھے ایک دن اسے ایک کافی شاپ پر ڈارک ویپ کے بارے میں ایک نیوز سنائی دیتی ہے وہ ایک ہیکنگ ویب سائٹ تھی جس پر کافی سارے ہیکر ایک ساتھ کام کیا کرتے تھے اور اسے ان چیزوں میں کچھ زیادہ ہی انٹرس تھا چپ وکر پہنچا تو اس کی موم رو رہی تھی کیونکہ انہیں بینک والوں نے فائر کر دیا تھا اور اب ان کا گھر کیسے چلنا تھا یہ سوچ کر انہیں ٹینشن ہو رہی تھی جب ہی ایلکس کو اپنے جمع کیے ہوئے پیسے یاد آتے ہیں اور وہ انہیں نکال کر انہیں دے دیتا ہے کہ آپ یہ رکھیں ایلکس کی موم اس سے سوال کرتی ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو وہ انہیں سارا سچ بتا دیتا ہے کہ اس نے کس طرح آن لائن جوب کر کے پچھلے چھ سات سالوں میں یہ پیسے جمع کیے ہیں جب ہی اسے اچانک بیٹھے بیٹھے ڈاک ویب کا قیال آتا ہے اور وہ کمپیٹر کی طرف بڑھتا ہے گوگل کھول کر ڈاک ویب سرچ کرنے لگتا ہے ڈاک ویب سرچ کرنے کے بعد اس میں لاغ ان کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے لاغ ان کرنے کے لیے کسی ایک ہیکر کی ضرورتی اور وہ اپنے سکول سے اس ہیکر کو ڈونڈ نکالتا ہے اور اس کی مدد سے اس ویب سائٹ میں داخلہ حاصل کر لیتا ہے اور لاغ ان کرنے کے بعد جوب سٹارٹ کر دیتا ہے اس ویب سائٹ سے ان لوگوں کو کچھ پارسلز ملتے تھے جن میں کچھ سٹف ہوا کرتا تھا جو کہ انہیں سیل آؤٹ کرنا ہوتا تھا گلیوں میں گھوم گھوم کر اور وہ یہ کام بہت اچھی طریقے سے کر رہا تھا جس سے اسے ایک ہی دن میں کافی زیادہ پیسے مل جایا کرتے تھے وہ اپنا زیادہ ٹائم ڈاک ویب کو دینے لگا اور اسے ان سب سے زیادہ پیسے ملتے تھے اسی لیے وہ اس کام کو کر کے پیسے جمع کر لیتا ہے اور پیسے جمع کرنے کے بعد وہ ٹورونٹو چلا جاتا ہے اپنا کالیج جوائن کرنے کے لیے یہاں آ کر اسے بہت اچھا لگتا ہے وہ ایک فلیٹ کرائے پر لے لیتا ہے اس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لیٹ ہو گیا ہے اور اب وہ اپنا ایڈمیشن جنوری میں کنٹنیو کر سکتا ہے اسی لیے اس نے اب کچھ چھوڑ کر ڈاک ویب کو اپنا ٹائم دینا سٹارٹ کر دیا اور یہاں بھی وہی کام سٹارٹ کر دیا جو کہ وہ لندن میں کیا کرتا تھا ایک دن اس کے پاس بہت مہنگی ووچز آئیں اور انہیں بیچنے کے لیے وہ ٹورونٹو کی گلیوں کی تمام دکانوں میں پھرنے لگا لیکن اس سے کوئی وہ ووچز لینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ان کے پیسے بہت زیادہ تھے تمام دکاندار اسے جھاڑ کر واپسی کر دیتے جب ہی ایک لڑکا سائے دکھایا جاتا ہے جو کہ اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا وہ اس کی ان ووچز کو بیچنے میں مدد کرتا ہے اور وہ ان ووچز کو بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اچھے پیسے بھی کما کر لاتا ہے اسے بہت حیرت ہوتی ہے کہ اس نے یہ ووچز کیسے بیچ دیں وہ اس سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک شرط رکھتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ووچز کہاں سے آئی اور میں تمہیں بتا دوں گا کہ انہیں میں نے کیسے سیل آؤٹ کیا وہ اسے اپنا تمام سچ بتا دیتا ہے دونوں پارٹنرشپ میں بزنس کرنے لگتے ہیں جن سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور کافی سارے پیسے کمال لیتے ہیں اور پیسے کمانے کے بعد وہ ان پیسوں میں سے ففٹی ففٹی کر لیتے ہیں پھر ایک دن اسے پھر ڈارک ویپ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ڈارک ویپ نے بینک کے ایٹی ایمز پر قابض ہو کر وہاں سے پیسے چھرانا شروع کر دیئے ہیں جب ہی ایلیکس کو یونیورسٹی جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ دونوں مسلسل اپنے کام میں ہی لگے رہتے ہیں اور کچھ ہوتل مینجرز اور وہ اس آئیڈی اے کو کامیاب بنا لیتے ہیں اور ایک کریڈٹ کارڈ بنا لیتے ہیں جس سے وہ پیسے چھرا سکتے تھے پھر ایک دن وہ بینک کی انفومیشن لینے کے لیے بیز بدل کر ایک بینک میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پہنچ کر ایلیکس آرام سے اندر چلا جاتا ہے اور اندر جا کر انفومیشن لے آتا ہے وہ لوگ انفومیشن لے کر جلدی سے بھاگ جاتے ہیں تاکہ وہ پکڑے نہ جائیں اسی طرح وہ ایک اور دن وہی سب ٹرائے کرتے ہیں اور جا کر بینک کی انفومیشن لینے کی کوشش کرتے ہیں اپنی یو ایس بی کے ذریعے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ سسٹم ایرر کے ذریعے سب پتہ چل جاتا ہے لیکن جب اس سے انبیسٹیگیشن کی جاتی ہے تو وہ خود کو معصوم شو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف ایک پرینک ہے اس یو ایس بی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ خالی ہے اور اس کی یہ باتیں سن کر پولیس آفیسر اسے چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کا یہ کارنامہ ڈاک ویپ کے آنر زی کو بہت پسند آتا ہے اور زیڈ اس کے پاس لائکٹ کا میسج پھیجتا ہے کہ وہ اسے لائک کرتا ہے وہ وہ میسج شائع کو دکھاتا ہے اور اب اسے زیڈ سے ملنے کی دھن چڑ جاتی ہے پھر جب نیکس ڈے وہ سو کر اٹھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایمیل پر ایک لڑکی کیرا نے ایمیل کر کے اسے ملنے بلایا ہے اور وہ اسے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ بھی ایک ہیکر ہے اور وہ اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے کیرا کریٹ کارڈز کی ڈبلیکیٹ کوپیز بنانے میں بہت زیادہ ماہر تھی اس کے پاس ٹولز بھی موجود تھے جن کی ہیلپ سے اس نے کافی سارے کریٹ کارڈز بنائے جو کہ کافی ساری مالیت کے حامل تھے ان پیسوں سے وہ لوگ جگہ جگہ شاپنگ کرتے پھتے اور ایاشی کر رہے تھے نئی نئی گاڑیاں اور نئے نئے فونس ان کا لائف سٹائل بن چکے تھے ان کا لائف سٹائل کافی اچھا ہو گیا تھا کیونکہ کیرا بہت زیادہ قابل تھی لیکن سائے کو اس پر بھروسہ نہیں تھا کیونکہ وہ ان کو اپنے دوسرے پارٹنر سے نہیں ملاتی تھی اور کہتی تھی کہ ان سے وہ خود ہی ڈیل کرے گی اسے بس کیرا پر شک تھا کہ وہ ان لوگوں کو فسانہ دے لیکن ایلکس کو اس پر بہت بھروسہ تھا ایک رات کی رہا ایلکس کو کہتی ہے کہ ہم سائے کو یہیں چھوڑ کر بینکوک شفٹ ہو جاتے ہیں وہاں ہمارا کام زیادہ اچھا چلے گا لیکن ایلکس اسے کہتا ہے کہ سائے میرا بیس پرینڈ ہے اسے چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا لیکن وہ پھر بھی مسلسل ایلکس کا مائنڈ بنانے کی کوشش کرتی ہے جس میں وہ ناکام رہ جاتی ہے کیونکہ ایلکس اس کی بات نہیں مانتا سائے وہیں لٹا ہوتا ہے وہ سوچ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے لیکن سائے نے ان کی ساری باتیں سن لی تھی اگلے دن ایک ٹرک بھر کر مال لے کر وہ لوگ ایک فیکٹری کی طرف جاتے ہیں جہاں پر کچھ بائرز آنے والے تھے اور وہ بائرز کیرا لے کر آئی تھی اسی لیے سائے کو ان بائرز پر شک تھا کہ اس طرح ہم پولس والوں کے ذریعے پھر سکتے ہیں وہ بولیں گے کہ ہمارے پاس اتنا سارا سامان کہاں سے آیا اور یہی بات سوچ کر سائے وائلنٹ ہو جاتا ہے اور جا کر ان بائرز کو کہتا ہے کہ ہم اتنا سارا سامان ایک ساتھ نہیں بیچیں گے اسی لیے آپ اس میں سے کچھ لے لیں اور اسی بات پر ان لوگوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے کیرہ بات کو بہت زیادہ سامان لینے کی کوشش کرتی ہے لیکن بات نہیں سنبھلتی اور ان کی ڈیل وہیں کے وہیں کینزل ہو جاتی ہے وہ بائرز غصے میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ ٹرک کو گھر لے جاتے ہیں اور سبٹینشن میں بیٹھے ہوتے ہیں جب ہی انہیں اپنے ٹرک کے آس پاس پولیس منبراتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں ہم پولیس کے ہاتھوں پکڑے نہ جائیں اسی لیے وہ لوگ یہاں سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی سوچتے ہیں اور کیرہ کی بات مانتے ہوئے وہ لوگ بینکوک شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں پہنچ کر وہ لوگ ایک فائف سٹار ہوتیل کو ہائر کر لیتے ہیں جہاں پر وہ تینوں ساتھ رہنے والے تھے اور یہاں بھی ان لوگوں نے اپنا بزنس پہلے کی طرح سٹارٹ کر دیا تھا اور اب زیادہ پیمانے پر وہ لوگ بزنس کرنے لگے تھے ڈبلیکیٹ کارٹس کا سین بھی ویسے کا ویسے ہی آن تھا اور یہاں بھی ان کی خوب شاپنگز چل رہی تھی اور یہاں وہاں سے کئی زیادہ پیسے کمائے تھے ایک دن وہ لوگ پارٹی کرنے کے لیے کلب میں جاتے ہیں جہاں پر سائے کی ایک لڑکے سے لڑائی ہو جاتی ہے اور وہ لوگ ہاتھا پائی کرنے لگتے ہیں ان کی ہاتھا پائی کو روکنے کے لیے ایلکس آگے بڑھتا ہے اور اسے روکتا ہے لیکن وہاں پولیس آ جاتی ہے اور وہ دونوں ہی پکڑے جاتے ہیں دونوں جیل میں بیٹے ہوتے ہیں اور غصہ آ رہا ہوتا ہے سائے کو لیکن جب ہی کیرا انہیں وہاں سے نکال کر لے جاتی ہے کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ایک انکل پولیس میں ہے جن کی مدد سے اس نے انہیں چھڑا لیا ہے اگلے دن سائے اور ایلکس کی رات پالی حرکت پر لڑائی ہو جاتی ہے جو سائے نے کلب میں کی تھی اسے اس طرح نہیں لڑنا چاہیے تھا اور وہ فسنے کے باوجود ابھی بھی کریڈٹ کارڈز کو یوز کر رہا تھا جو کہ ان کے رولز کے خلاف تھا اسی بات پر سائے اور ایلکس لڑائی کر لیتے ہیں اور سائے اپنا حصہ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب صرف ایلکس اور کیرا رہ گئے تھے وہ دونوں جس بھی ایٹی ایم میں اپنے ڈبلیکیٹ کریڈٹ کارڈز یوز کیا کرتے تھے اس ایٹی ایم کے پاس وہ لوگ ڈاک ویپ کا ایک کارڈ چھوڑ جاتے تھے جس کے ذریعے اس سب کا کریڈٹ بھی ڈاک ویپ کو گیا کہ یہ سارے پیسے بھی ڈاک ویپ نے ہی چھوڑے ہیں تقریباً تین سو کروڑ روپے ان دونوں نے چھوڑے تھے جس کا الزام ڈاک ویپ پر آیا تھا جو کہ زیڈٹ کو بہت پسند آتا ہے اور زیڈٹ ان کے کارنامے سے خوش ہو کر انہیں خود سے ملنے کے لیے بلاتا ہے جو کہ ایلکس کی سب سے بڑی خواہش تھی اور ایلکس کو انڈر بوس بنا دیا جاتا ہے وہ لوگ زیڈٹ سے ملنے جاتے ہیں تو زیڈٹ انہیں بتاتا ہے کہ تم لوگ میرے سلیوز ہو اور میرے ہی انڈر کام کرنے والے ہو اسی لیے اب تم آفیس جوائن کر لو اور ان دونوں کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ داک ویپ کے مالک زیڈٹ نے انہیں ملنے کے لیے بلائیا ہے وہ دونوں اس کے ساتھ کام کرنے کو ایگری ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پیسہ کمانا تھا لیکن پسنے کی صورت میں ذمہ داری ان کی اپنی تھی جب ہی ان کے پاس سائے کی کال آتی ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ ہوتیل میں موجود ہے اور وہ دوبارہ سے ٹیم اپ کرنا چاہتا ہے اس کی بات پوری بھی نہیں ہوتی جب ہی فلیٹ پر دو آدمی آتے ہیں جب ایلکس اور کیرا گھر پہنچتے ہیں تو انہیں سائے کہیں نہیں دیکھتا دوننے پر انہیں فوشرم میں کوئی ٹپ کے اندر پڑا ملتا ہے اور وہ سائے ہی ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر پاتے کیرا ایلکس کو پولیس کو فون نہیں کرنے دیتی کیونکہ اس طرح وہ فس سکتے تھے کہ وہ لوگ ہے کرے اور ہیکنگ کرتے ہیں اگلے دن سے وہ دونوں زیٹ کا آفیس جوائن کر لیتے ہیں اور آفیس ورکنگ میں مصروف ہوتے ہیں چھٹی میں جب وہ لوگ نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کر اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں جب ہی ان پر کچھ آدمی حملہ کر دیتے ہیں اور ان دونوں کو الگ الگ پکڑ کر لے جاتے ہیں ایلکس بے ہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو اس کے پاس دو پولیس آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ کسی کی کال آنے پر اس کی گردن میں انجیکشن لگا دیتے ہیں بے ہوشی کا اور اسے بے ہوش کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں جب اس کو ہوش آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک فلیٹ میں موجود ہے اور اسے وہیں پر اپنا لیپ ٹوپ بھی پوری طرح سے ٹوٹا ہوا ملتا ہے وہ سمجھ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے لیکن اس کا پاسپورٹ وہیں پڑا ہوتا ہے وہ وہاں سے اٹھ کر نکل جاتا ہے اور سب سے پہلے کیرا اور زیٹ سے کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ان دونوں کے نمبر ہی بن جا رہے تھے اور کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا یہ بعد وہ اپنے گھر کانٹیک کر کے اپنے آنے کی خبر دیتا ہے کیونکہ کافی دن سے اس نے گھر پر بات نہیں کی ہوتی وہ کال کر کے سب کو بتا دیتا ہے کہ وہ آ رہا ہے کیونکہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اور نہ ہی کوئی امید تھی اس کا لیپٹوپ ٹوٹ چکا تھا اور کیرا سے اس کا کوئی کانٹیک نہیں ہو رہا تھا کہ وہ پھر سے کام سٹارٹ کر سکے اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اسی لیے وہ گھر واپس جانے کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن جانے سے پہلے وہ ایک کمپیوٹر شاپ میں جاتا ہے جہاں وہ وہی ڈبلی کےٹ کارٹ یوز کر کے ایک کمپیوٹر ہائر کرتا ہے کچھ دیر کے لیے رینٹ پر جیسے ہی وہ کمپیوٹر بجا کر بیٹھتا ہے اور شاپ کیپر وہ کارٹ لگاتی ہے جو وہ دے کر آیا تھا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کارٹ کاپی کیا گیا ہے اور وہ ایک ڈبلی کےٹ کارٹ ہے وہ فوراں ہی پولیس کو کال کر دیتی ہے کہ یہاں پر ایک ہیکر موجود ہے جب ہی ہیڈ لائنز کے ذریعے ایلکس کو پتہ چلتا ہے کہ زیڈ اور اس کے تمام ساتھی پکڑے گئے ہیں اور اس کے سپیشل ساتھیوں میں کیرا بھی موجود تھی جو کہ اس کے ساتھ کافی ٹائم سے کام کر رہی تھی ابھی وہ کچھ سمجھ نہیں والا تھا کہ وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور اسے زبردستی پکڑ کر لے جاتے ہیں ٹیکنگ کے چورم میں اور اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کچھ دن تو رہنا بڑا مشکل لگتا ہے لیکن پھر وہ آرام سے یہاں پر سزا کارٹ لیتا ہے اور سات سال بعد اپنی سزا پوری ہونے کے بعد جب اسے رہا کیا جاتا ہے تو باہر اسے کیرا کھڑی ہوئی دیکھتی ہے جو کہ اسے ہی لینے آئی ہوتی ہے کیرا کو شروع سے ہی آزادی ملی تھی کیونکہ اس کے انکل پولیس میں تھے اور انہوں نے اس کی زمانت کروا دی تھی اسے ایک کمپنی میں اچھی جوب دلوا کر اور ایلیکس کو بھی اس نے ریکویسٹ کر کے آزاد کروا دیا تھا لیکن وہ اپنی غلطی کی وجہ سے پھساتا جو کہ اس نے کمپیٹر شاپ میں کی تھی اس کے بعد بوتونوں لنڈن کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر ایلیکس کے پیرنٹس موجود تھے اور ہیکنگ سے توبہ کر لیتے ہیں یوں ہی یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے